اسلام علیکم دوستو اشتراک احمد ناول بن محل شوکی سیریز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر کلک کیجئے آج آئیے انکل یہ کیا بات ہوئی بھائی جان آپ نے بھکلا کر کہا تو تمہارے نظرے کیے کوئی بات ہی نہیں ہوئی عجیب ہو تم بھی پانچ آدمی اس وقت تک راجہ صاحب کی موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں اور تم کہہ رہے یہ کیا بات ہوئی مم میں انکل والی بات کے لئے کہہ رہا ہوں آفتاب گھر بڑھا گیا عقل استعمال کرو جس طرح میں نے عقل استعمال کی تو یہ پانچ آدمی آپ نے عقل سے مارے ہیں اخلاق نے اب بھکلا کر کہا ہاں تو اور کیا تم کہو تو ان سب کو ختم کر دوں اوف اللہ آپ کی عقل ہے یا پسٹول اخلاق بڑھ بڑھایا شوکی تم نے کون سے انکل کو آواز دی ہے ابھی تک تو کوئی انکل ہال میں داخل نہیں ہوئے امی جہ نے حیرت عدا آواز میں کہا میں نے انکل فارانی کو آواز دی تھی اگر وہ نہیں آسکتے تو انکل کشان آ جائیں کوئی حرج نہیں میں بولا انکل فارانی اور انکل کشان یہاں کہاں کافتاب نے برا سمو بنایا کیوں ہو کیوں نہیں سکتے میں نے اسے گھورا آخر کیسے ذرا ہم بھی تو سنیں اسی وقت ہال کے ایک کھلے دروازے میں انکل فارانی نمدار ہوئے اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں پھر انکل کشان نظر آئے دونوں کے ہاتھوں میں سیلینسر لگے پسٹوال تھے انکل فارانی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا شوکی تمہاری اکل کا بھی جواب نہیں اکل کا جواب نہیں کیا صرف بھائی جان کی اکل کا انکل اور ہماری اکلوں کا جواب ہے آپ صاحب نے برا مان کر کہا اگر یہ ترقیب صرف شوکی کی تھی تو اس موقع پر میں بھی کہوں گا کہ شوکی کی اکل کا جواب نہیں اور اگر سب کے مشورے پر عمل کیا گیا ہے تو تم سب کے اکلوں کا کوئی جواب نہیں انکل کشان بولے ہمیں تو معلوم تک نہیں کہ کیا ہوا ہے آپ لوگ یہاں تک کس طرح پہنچ گئے اس وقت تک سادہ لباس والے اور وردی میں ملبوس پولیس والے ہال میں داخل ہونا شروع ہو چکے تھے اور درباریوں کے پیچھے گھڑھ ہوتے جا رہے تھے ان سب کے ہاتھوں میں پسٹوال تھے یہ تعداد میں کل پندرہ تھے آخر شوکی نے کیا کیا ہے امی جان چلائیں کچھ بھی نہیں امی جان بس آفتاب نے آخری ہسی والا شوشہ چھوڑ کر ان لوگ کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا پھر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارا چپراسی ارشد انکل کاشان انکل راتھور اور انکل فارانی جیسے لوگوں کو لے کر جب نکلے گا تو وہ لوگ شراغ لگا کر رہیں گے کیونکہ ہم واپس نہیں پہنچ سکیں گے لہٰذا وہ خوج لگائے بغیر رہیں گے نہیں اس درہا تمہارا ایمیل ان کی نظروں سے پوسیدہ نہیں رہ سکے گا راون شام سے ہونے والی گفتگو ارشد سن ہی چکا ہے سڑکہ اسے پتا ہی ہے ان حالات میں تو ان لوگ بچ نہیں سکو گے میرے الفاظ سن کر انہوں نے راون شام کو یہاں بلائیا تاکہ میری بات کی تصدیق کر سکیں چنانچہ راون شام آیا اور اس نے بتایا کہ ارشد واقعی اس وقت وہاں موجود تھا اس نے اس کے پینے کے لئے بطل بھیلا کر دی تھی اور ساری گفتگو سنی تھی اب انہوں نے پیسلا کیا کہ ارشد کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھیٹ چڑھائے جائے چنانچہ راون شام کو حکم دیا گیا کہ ارشد کو بھیلایا جائے راون شام جب اببا جان اور امی جان کو لایا تھا ارشد اس سے پہلے ہی اپنے گھر جا چکا تھا لہٰذا راون شام نے مجھ سے ارشد کے گھر کا پتا پوچھا اور میں نے پتا ایک آغاز پر لکھ کر اسے دے دیا یہ ہے کل کہانی اس طرح انکل اور انکل یہاں تک پہنچ پائے یہاں تک کہہ کر میں خاموش ہو گیا لیکن کس طرح ابات تو واضح نہیں ہو سکی آفتاب بیچین ہو کر بولا بھئی سیدھی سی بات ہے میں نے کاغاز پر اوہ میں سمجھ گیا اشفاق اور اخلاق ایک ساتھ بول اٹھے اور میں بھی واقعی ترقیب بہت زودہ تھی آفتاب نے خوش ہو کر کہا لیکن میری تو خاک بھی نہیں سمجھ میں آیا امی جان نے جنجلا کر کہا ابباجان ہنس پڑے اور بولے آؤ بیگم میں تمہیں سمجھاتا ہوں راجہ صاحب اور ان کے آدمیوں کی گرفتاری شروع ہو گئی یہاں تک کہ پندہ منٹ بعد ان سب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نظر آئیں راون شاہم اور ادھا رام کا کیا بنا انکل وہ جب محل سے نکل کر سڑک کا رخ کر رہے تھے تو ہم نے انہیں دبوچ لیا تھا انہوں نے کہا بہت خوب یہ ہوئی نہ بات اب آئیے آپ کو پنجروں کا تیخانہ دکھائیں زبا کی جانے والوں کو یہ لوگ پہلے محل کی چھت پر ڈال دیتے ہیں وہاں گید اور دوسرے مردار خور جانور ان کا گوش نوچ نوچ کر انہیں ہڈیوں کے ڈھانچوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اور پھر یہ لوگ پنجروں کو اس تیخانے میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ سند رہے اور دیکھ دیکھ کر جی بہلاتے رہیں اوف توبہ کس قدر ظالم ہیں یہ لوگ امی جہ نے تھر تھر کاپی آواز میں کہا اور میں بھی کس قدر ظالم ہوں ہم نے ارشد کی آواز سنی کیا مطلب ارشد تم کیوں ظالم ہونے لگے میں غصے کی حالت میں آپ سب کو کیا کچھ کہ گیا حالانکہ آپ نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا اس سے بہتر ترکیب کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ آپ کی ترکیب ہی تھی جس سے نہ صرف آپ سب کی جان بچ گئی بلکہ یہ ظالم لوگ گفتار بھی کر لیے گئے ورنہ خدا جانے ان کا ظلم کب تک جاری رہتا ارشد نے جل جل دی کہا کوئی بات نہیں ارشد اس میں تمہارا بھی کوئی قصور نہیں مجھے برا بھلا کہتے وقت تم نہیں جانتے تھے میں نے کیا ترکیب استعمال کی ہے لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں شکریہ بھائی جان اور یہ بچارے شکریہ کے دور ٹکڑے کرنے کی کیا ضرورت تھی آفتاب نے مو بنایا جج کیا مطلب کچھ نہیں آفتاب میں اسی کے انداز میں کہا اور ہم مسکرانے لگے اسی وقت ہم تیخانے والے دروازے تک پہنچ گئے پھر نیچے اترے امی جان اوپر ہی رہ گئی نیچے اترنے کی احمد نہ کر سکیں پنجروں کو دیکھ کر سب لوگوں پر سکتہ تاریح ہو گیا نا جانے ان لوگوں نے کتنے گھرانے ختم کیے تھے آخر پھر ہم اوپر آئے اس وقت تنکل کا شان نے کہا اب ہم سب کو پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا وہاں سب کے بیانات لیے جائیں گے اخباری رپورٹروں کو اطلاع دی رائے گی یہ خبر اس سال کی خوفناک ترین خبر ثابت ہوگی اخبارات کے پہلے سفر پر سب سے بڑی سرکیوں سے شائع کی جائے گی ان سب ظالموں کی تصویر بھی شائع ہوں گی اور آپ لوگوں کی بھی کہ کیوں انکل ہماری کیوں ہم نے کیا جرم کیا ہے میں بوکلا اٹھا جرم نہیں کارنامہ یہ تو بہت بڑا کارنامہ ہے چوکی تم دیکھنا کتنی شورت حاصل ہوتی ہے تمہیں لیکن انکل ہم تو ہم تو میں کہتے کہتے ہو رک گیا ہم تو کیا انکل کاشان نے حیران ہو کر پوچھا ہم تو آلو چھولے بیچنے کا پروگرام بنا چکے ہیں میں سمجھا تم کیا کہنا چاہتے ہو یہ پیشہ چھوڑ کر ہم آلو چھولے بیچا کریں گے یہی فیصلہ ہے ہمارا نہایت بے وکوفہ نہ فیصلہ ہے تم لوگ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو یہ کارنامہ یہی بات ثابت کرتا ہے کیوں کاشان صاحب انکل فارانی بولے بلکل خان صاحب اور ابھی انہیں کیا معلوم کتنے بڑے بڑے سرکاری افسر انہیں مبارک بات دیں گے یہ تو ہو جائیں گے پھول کر کپا اور یہ باپرے خدا ہمیں کپا بننے سے محفوظ فرمائے آفتاب بکلاہ اٹھا آمین اشفاق نے فوراں کہا ہم سب جیپوں میں لدکر پولیسٹیشن پہنچے اس وقت رات کے دو بج رہے تھے سب کے بیانات لیتے لیتے صبح ہو گئی پھر اخباری ریپورٹر قیامت کا سلسلہ شروع ہا اور ہمیں بری طرح گھیل لیا گیا کیمرو کی لائٹوں نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دی پھر سوالات کی بھرمار نے ہمیں چکرا کر رکھ گیا ایک ایک تفصیل سنانا پڑی تقیباً دو گھنٹے بعد ہم بالکل ادموں ایسے ہو گئے تب کہیں جا کر نجات ملی اور انکل کاشان نے ہمیں اپنے دفتر میں بھلا لیا ان کے چہرے پر گہری سوچ کے اثر نمائی تھے بھائی شوکی ایک الجن آ پڑی ہے کیسی الجن اردھارام اور راون شام اپنے ساتھیوں کے نام اور پتے بتاتنے پر تیار نہیں ان کا گہنائے وہ ایک خندر میں جمع ہوا کرتے تھے ایک دوسرے کے گھروں کا انہیں کچھ پتا نہیں اب چونکہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس لئے ان کے ساتھی اس خندر کا رکھ تو کریں گے نہیں ویسے میں نے پولس کو اس خندر کی نگانی کا کام سوپ دیا ہے اور جلد ہی کچھ ماہر وہاں کا جائزہ لے کر مجھے ریپورٹ دیں گے کہ یہ لوگ وہاں جمع ہوتے رہے ہیں یا نہیں سوال یہ ہے کہ اب ہم مجلیموں کو کس طرح گرفتار کریں کیونکہ میں یہ فرض کر چکا ہوں کہ اب وہ لوگ خندر کی طرف نہیں آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے انکل آپ اقبارات میں یہ خبر نہ آنے دیں اردھارام اور راون شام کو گرفتار کر لیا گیا ہے بلکہ یہ خبر لگوا ہے کہ یہ دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اس طرح ان کے سادھی کھندر میں ضرور آئیں گے یہ ترقیب پہلے کی جانی چاہیے تھی ریپورٹرز تو اس وقت تک خبریں اپنے اپنے اقباروں کو بزریاں فون دے چکے ہیں اور وہ مقامی ایڈیشن میں لگ بھی چکے ہوں گی اقبارات کو بزر میں آنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا اوہ تو پھر ان دونوں پر سختی کی جائے سختی کر کے دیکھ چکے ہیں ایک بار ذرا ہمارے سامنے بھی سختی ہو جائے میں نے کچھ سوچ کر کہا اچھا آؤ میرے ساتھ انکل کاشان نے کہا اور ہمیں ساتھ لے کر کمرہ امتحان کی طرف چل پڑے ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے کمرہ امتحان ذرا ایسی ہی جگہ ہے اچھے اچھے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں ایک دو مرتبہ جلالی نور صاحب کی مہربانی سے ہم بھی جا چکے ہیں لیکن ہم جیسے تو ایسی جگہوں پر جانے سے پہلے ہی فرفر بولنے لگتے ہیں آخر ہم اس کمرے میں داخل ہوئے ہم نے دیکھا اردارام اور رابنچام ننگے فرش پر لیٹے ہوئے تھے ان کا اوپر کا دھڑ بھی ننگا تھا ان کے ہاتھ سر سے آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئی تھی ان رسیوں کے سرے کمرے کے دیواروں میں لگے کڑوں سے بندے ہوئے تھے اسی طرح پیروں میں بھی رسیاں بندی ہوئے تھیں اور ان کے سرے بھی کڑوں سے بندے ہوئے تھے رسیاں مضبوط تھیں اور خوب تنی ہوئی تھیں گویا ان کے جسم پوری طرح کھچے ہوئے تھے اس حالت میں ان کی کمروں پر چمڑے کے چھتر برس آئے گئے سخت سے سخت مرجم بھی صرف چند چھتر بداشت کر پاتا ہے اور پھر فرفر بھوننے لگتا ہے لیکن نا جانی یہ کس ہٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ ان پر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا انکل کاشا نے بندائے ہوئے لہجے میں کہا کیوں بھائی تم لوگ کس ہڈی کے بنے ہوئے ہو گھنڈے کی ہڈی کے رامن چیم ہسا گویا تم لوگ انسان نہیں گھنڈے ہو اس وقت نے برا سا مو بنایا ہاں گھنڈے میں بڑی طاقت ہوتی ہے ہاتھی کو اپنے سیڈنگ پر اچھال دیتا ہے اچھال دیتا ہوگا ہمیں تمہاری ہڈیاں فضائے میں اچھال دیں گے اگرچہ گھنڈے نہیں ہیں آفتاب بولا کچھ بھی کر لو ہم اپنے ساتھیوں کے پتے نہیں بتا سکتے بتائیں بھی کس طرح جبکہ معلوم ہی نہیں ہیں انکل اگر انہیں الٹا لٹکائے جائے اور سروں کے نیچے آگ سلگائی جائے تو کیا خیال ہے اخلاق بول اٹھا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس طرح ہم جلد ہی بے ہوش ہو جائیں گے انکل کاشان کی جگہ راون شام نے کہا تجربہ کر دیکھنے میں کیا حج ہے ارے ہاں یاد آیا راجہ نے بتایا تھا راون شام اور اس کے ساتھ ہندو نہیں مسلمان ہیں کیوں مسٹر راون شام کہ یہ ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے تب تم کیسے مسلمان ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو پکڑ کر ہندو کے حوالے کرتے رہے ہمارا معذہب دراصل دولت ہے ہم نہ ہندو ہیں نہ مسلمان نہ کچھ اور اردھر رام بولا اب تم لوگ بھج تو سکو گے نہیں پھر کیوں اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتا دیتے کیسے بتا دیں سمجھوتا راون شام کہتے کہتے رک گیا جیسے اس سے کوئی غلطی سرزد ہونے لگی تھی سمجھوتا کیا مطلب میں نے فوراں کہا کہ کچھ نہیں تم کس سمجھوتی کی بات کر رہے ہو اسفاق بیچین ہو گیا خیر میں یہ بھی بتا دیتا ہوں تم لوگ بھی کیا یاد کرو گے راون شام نے کہا لیکن اسی وقت اردھر رام چلہ اٹھا پاگل تو نہیں ہو گئے جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا اوہ میں روح میں بہر گیا تھا آپ فکر نہ کرو استاد اب میں مرتے مرت جاؤں گا زبان پر کوئی ایسا لفظ نہیں لاؤں گا جس سے یہ لوگ کچھ اندازہ لگا سکیں لیکن ایک لفظ بہرحال تم لوگ کے زبان سے نکل چکا ہے یعنی سمجھوتا اور ہم اسی ایک لفظ سے بہت کچھ اندازے لگا لیں گے میں نے برا سامنہ بنایا لگا لو اندازے راون شام نے گورا کر کہا خیر خیر انکل آپ لوگ اپنی کوششیں جائے رکھئے ہم ذرا سمجھوتا پر گور کر رہے ہیں تو یہ ہی گور کر رہا نا اس نے کہا نہیں انکل اس کمرے میں بچارہ گور کہاں سما سکتا ہے میں مسکر آیا اور پھر ہم ان کے کمرے میں آ بیٹھے آخر ہم اپنے کھر کب جائیں گے امی جان نے جمعی لیتے ہوئے کہا اوہ ہاں آپ دونوں تو گھر چلیے ہم خیر کر آ جائیں گے اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں رہا ٹھیک ہے تو ہم چلتے ہیں ابباجان بولے میں نے ایک آنسٹیبل کے ذریعے انکل گاشان کو بلویا ابباجان اور امی جان گھر جانا چاہتے ہیں بہت تھک گئے ہیں اوہ ہاں مجھے یاد ہی نہیں رہا بھلا انہیں رکنے کی کیا ضرورت تھی خیر یہ میں جی بھی جواتا ہوں آپ اس میں بیٹھ کر چلے جائیے شکریہ ابباجان بولے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں جا چکے تو میں نے کہا ہاں بھائی یہ راون چام کیسا جواتے کی بات کر رہا تھا ہوگا ان کا آپس میں کوئی معاہدہ جرائم پیشہ لوگ جب آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں تو کوئی اس پر سختی سے ڈھٹے رہتے ہیں کہیں یہ اس قسم کا سمجھوتا تو نہیں کہا اگر کبھی ہم میں سے کوئی پولس کے ہاتھے چڑ جائے تو وہ باقی ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہ بتائے اور بدلے میں باقی ساتھی ہم جانے والے ساتھیوں کی بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرتے رہیں اور انہیں اخراجات دیتے رہیں ضرور یہی بات ہو سکتی ہے اسی لئے راون چام اور اردھر ہم زبان نہیں کھول رہے ہوں اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے ہم نے انکر کاشان کے سامنے یہ خیال پیش کیا وہ سوچ میں گم ہو گئے آخر بولے ہاں یہ بات بھی ہو سکتی ہے خیر آپ لوگ بھی اب گھر جائیں ان سے میں نہیں بٹھ لوں گا بہت بہت شکیا اور ہم بھی گھر کی طرح فروانہ ہو گئے بارے سکن کے برا حال تھا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا گھر جا کر لیٹے ہی تھے کہ میں چل کر کھڑا ہو گیا مجھے ایک خوفنا خیال آیا تھا